بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپل انسٹیوٹ آف کلیگرافی انڈ فائن آرس جہلم کی جانب سے پہننا بھی دختر اوپل ڈیئر سٹوڈنٹس تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اردو نستالیک میں آج ہمارا لیسن ہے دال تو دال کو بنانے کے لیے بھی ہم ایک فارمٹ تیار کر لیں گے اور اس کے لیے ہم نے پہلے ایک لائن لگانی ہے تین قط کا فاصلہ رکھ کے تو پھر ایک اور لائن لگانی ہے ٹھیک ہے تین قط اندر سے اور اوپر سے جو چڑائی ہے وہ ہم نے رکھنی ہے دو قط دوسری لائن بھی ہم نے لگا لی اور ہم اس کی جو چڑائی ہے چڑائی میں یہ لائن اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ دال کو کتنا آگے رکھنا ہے کتنا بیچھے رکھنا ہے اور کیسے اس کو بنانا ہے تو دال کو بنانے کے لیے پہلے آپ نے نکتہ مدورہ کو بنانا ہے یہ دیکھئے گا کہ یہ ایک قط ہے اور یہ دو قط ٹھیک ہے تو اب ہم نے ڈال کو ڈال کا اوپر والا ہی جو حصہ ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے تو ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ نے اینگل کون سا رکھنا ہے جو کلم کے قط کا زابیہ ہے وہ کون سا ہونا چاہیے تو پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی ہر لیسن میں میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے اینگل کو بنانے کے لیے کیا طریقہ بنانا ہے پہلے یہ ورڈیکل لائن لگائی اور اس کے بعد اورزنٹل لائن اس کے ساتھ لگا لی اور اس کو ہم یوں ملاتے ہیں تو یہ بنتی ہے ایک ٹرائنگل اب ٹرائنگل میں یہ دیکھیں یہ جو زابیہ ہے یہ جو بن رہا ہے زابیہ یہ ہے پہنتالیس نگری کا اگر ہم یہاں پر بھی لائن بنا کے اور ایک سکیر بنا لیتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک سکیر بنا کے تو آپ بیچ میں یہ لائن ڈرائ کر لیں اب اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک اس کا آپ عادہ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ اس طریقے سے اس کا جو زابیہ ہے قد کا وہ بنا دیا اب اس زابیہ پہ رکھ کے تو آپ نے دال کو شروع کرنا ہے اب دیکھئے گا اس زابیہ پہ میں میں نے رکھا ہے لیکن تھوڑا سا ہم اس کو اور ترچہ کر لیں گے تھوڑا سا اور ترچہ کر لیں گے معمولی سا آپ دیکھیں کہ اوپر والی جو نوک ہے کلم کی جو اوپر والی نوک یہ دونوں قطعوں کے درمیان میں میں نے رکھی ہے اور لائن کے نیچے اس طریقے سے میں رکھوں گا اب اوپر سے مسلسل گلائی کرتے ہوئے آپ نے جو اوپر والی نوک ہے یہ آپ نے لے کے آنی ہے اس قط تک یعنی کہ ایک قط کے بعد اس پوائنٹ تک آپ نے لے کے آنا ہے اوپر سے گلائی کرتے ہوئے اب ہم اس کو لے کے آتے ہیں مسلسل گلائی کرتے ہوئے جے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں نیچے والی نوک میں نے اٹھا لی ہے اور اوپر والی نوک میں سلسل آ رہی ہے آگے کے طرف ٹھیک ہے اب اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں یہ اب ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں کہ کہاں سے اس کی پیمائش کیسے ہوگی ہر جگہ سے اس کا ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں کہ یہاں پہ اگر میں رکھتا ہوں کلم پہ قط کو یہ تقریباً آدھا قط یہ اس پوائنٹ سے یہاں تک یہ فاصلہ ہے اس لائن سے آدھا قط اس کے بعد درمیانی جو فاصلہ ہے یہ ہے دو قط پھر نیچے جو اس کا پیر ہے وہ ہے ایک قط پھر یہ تقریباً آدھا قط پیچھے سے اس کو آگے رکھنا ہے یہاں سے لیکے یہاں تک فاصلہ آدھے قط کا یہاں پہ کنفرم ہے کہ یہ ایک قط ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ ایک قط یہ بھی ایک قط یہ آدھا قط یہ دو قط یہاں سے ایک قط یہاں سے پھر پوائنٹ فائیو یعنی کہ آدھا قط اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہاں سے ہم نے پیماش کیے یہ اور اس کا پیر جو ہے نا یہ بھی ایک قط میں آئے گا ایک قط اس کے بعد اس کے بعد تو ڈی ایس ٹوریٹس یہ دال ہماری کمپلیٹ ہے اور اس کو آپ درمیار میں سے یہاں سے بعد میں آپ فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ اس طریقے سے فیل کر دیں یہ تو تین قط کی جو دال ہے اس کی اوپر سے لے کے نیچے تک اس کی انچائی ہے اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس کا جو یہ پوائنٹ ہے دال کا یہ نیچے والی نوک اس سے آپ نے دال کی جو انڈ والی نوک ہے یہ آپیں تھوڑا سی آگے رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی آگے رکھیں گے یہ دیکھیں اسی دی لائن جا رہی ہے یہ تھوڑی ہم نے آگے رکھی ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے ہوگی اچھی لگئے تو اس کو لائک ضرور کریں اس میں آپ کا فائدہ ہے کہ اگر دوبارہ سے دیکھنی ہے تو آپ لائک جو آپ کی ویڈیوز ہے اس کے لسٹ میں یہ چلی جائے گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم